این اے اکسوہ بیس کا میدان کون بنے گا سلطان کل جوڑ پڑے گا ووٹنگ کے انتظامات مکمل پولنگ سٹیشنز پر بائیومیٹرک مشینی اور انتخابی سامان کی ترسیر لاہور زمنی الیکشن سیکیورٹی کے سخت انتظامات تمام پولنگ سٹیشن حساس سرار فوج کے جوان اندر اور باہر ڈیوٹی سر انجام دیں گے رینجرز کا بھی حلقے میں گشت نون لیگ کو این اے ایک سو بیس میں فتح کا یقین این پیپلز پاکی کام بیک کرنے کے لیے بے قرار پی ٹی آئی بھی مارکہ سر کرنے کو تیار این اے ایک سو بیس کے زمنی الیکشن میں نون لیگ کے لیے اچھی خبر این پی کے امیر بہادر ہوتی لیگی امیدبار کلسوم نواز کے ہفت میں دست بردار سیاسی میدان مارنے کے لیے بریانی اور قیمے والے نان این اے ایک سو بیس میں مفت پیٹرل اور کپڑے دیے جانے کا انکشاف خوابوں کے زور اور نوٹ بٹنے کا شور آج بھی ووٹ کے لیے نوٹ خرچ کرنے کا رواج دس دس ہزار بے کا ایک ووٹ خریدہ جا رہا ہے موٹر سیکل لے لیں دس ووٹوں پہ دس ووٹ ڈالیں موٹر سیکل لیں مالٹی ہیں پیسے بھی دے رہی ہیں اور کھانے بھی دے رہی ہیں اور کپڑا بھی دے رہی ہیں میں لاہور کے لوگوں کو یہاں سے پیغام دے رہا ہوں فیصلہ کریں اپنے ضمیر کے مطابق اگر یہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں پکڑ لو پیسہ ان سے لیکن ووٹ بلے کو لگانا شے سے لو نوٹ بلے کو دو بوٹ کپتان کا خوشاب سے لاہوریوں کو پیغام تحریک انصاف کا مقابلہ حکومت سے ہے عوام فیصلہ کریں ڈاکو کے ساتھ ہیں یاد لیا کے عمران خان کا فتح کے بعد جشن منانے کا اعلان پیپلز پارٹی نے دادو میں رنگ جمع لیا جیالوں کا جوش و خروش و روچ پر پارٹی ترانوں پر رکس کارکنوں کو بلاور بھٹو قیامت کا بے چینی سے انتظار محسوس ہو رہا ہے کہ پارلیمان کو اس ملک کے اندر بے وقت کیا جا رہا ہے اور کچھ دیگر ادارے ٹرانس گریس کر رہے ہیں ان پارلیمان کے حدود کے احسن اقبال کو پارلیمٹ کے حقوق کی فکر باثر افراد نے نیب کو ہدیبیا کے اس لانے پر مجبور کیا وفاقی وزیر کا بڑا الزام چیف جسٹس سے ادارے پر دباؤ ڈالنے والی رپورٹ کا نوٹس لینے کا مطالبہ وزیر داخلہ صاحب نے بیان دیا ہے یہ مو اور مصور کی دال اس قوم کی بدقسمتی تھی اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگوں نے بھی اس ملک میں وزیر داخلہ ہونا چاہی وزیر داخلہ کا بیان شیخ رشید کو مصور کی دال یاد آگئی اس حاق دار فوری طور پر استیفہ دیں سعودی ارابا ترکی کے ذریعے این آروں کی کوشش ہو رہی ہے سرپرہ عوامی مسلم لیگ کی پریس کانفرنس قومی ایداروں کے بارے میں نامو ناسے بلفاز افسوسناک وزیر داخلہ رونا دھونا چھوڑیں مطلوب شریف فاملی کو واپس بلائیں پی ٹی آئی رہنما فواد شہدری کا رد عمر شریف خاندان کے خلاف کرپشن مقدمات کی تحقیقات عزیزیا اسٹیل ملز آف شور کمپنیز کے مزید زمنی ریفرنس تیار کرنے کا فیصلہ نیب کو سعودی اراب اور برطانیہ سے تفصیلی ریکارڈ ملنے کا انتظار خاجہ عاصف کے بعد شاہد خاکان عباسی اور اصحاق دار بھی لندن پہنچ گئے کل نواز فریف سے ملاقات ہوگی وزیر اعظم کی دنیا نیو سے گفتگون اہم فیصلوں کا امکان حساس معاملات پر مفروضے پاک فوج کو نشانہ بنانے کے مترادف ہیں خاجہ عاصف کے باتوں کو بھارت میں بہت پتیر آئی ملی جہدر نصار کا شدید رد عمل سیاست میں کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا اپوزیشن لیڈر لانا پی ٹی آئی اور ایم کی ایم کا جمہوری حق ہے نون لیگ بھاگ نہیں سکتی عدالتی فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا پرشید شاہ نے بتا دیا تراز الحق کا موجودہ نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان کہیں نہیں لکھا کہ ایک خاندان ستر سال تک مسلط رہے حکمرانوں نے ملک کو لوٹنے کے سوا کچھ نہیں کیا اے بچہ باب میں جلسے سے خطاب جے یو آئی پے کا فاتا یوت کانفرنس بلانے کا اعلان سٹیٹس تبدیل کرنا ہے تو پہلے قبائلی عوام سے پوچھا جائے وزر رحمان کی پریس کانفرنس امران فاروق کے قاتلوں کو گرفتار اور سازش کو بے نقاب ہونا چاہیے ایم کی ایم حلوہ نہیں مخالفین کے لیے لوہے کا جنہ ثابت ہوگی فاروق ستار کی للکار آر جی فرم سے متعلق عدالتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار تبائی حکومت کا قانونی مشاورت کے بعد قدم اٹھانے کا فیصلہ مراد علی شاہ نے کپتان کو سیاسی نابالخ کہہ دیا امران خان تو بھی سیکھے گا ٹرکٹ شاید کھیلنا مجھے اتنی نہیں آتی ہو لیکن سیاست کرنا بھی وہ سیکھے گا یہ ایک وقتی طور پر جو ہوتا ہے فینومنہ وہ شروع ہو گیا تھا پڑے جلسے کیے سمجھ اس کو یہ آئی کہ شاید پتہ نہیں سارا ملک میرے ساتھ ہے ایسے نہیں ہیں سیاسی طور پر ابھی وہ امیچور ہے دوسروں کو کہتے لیکن خود امیچور ہے سیبن شریف میں شادی سے انکار پر لڑکی کے قتل کا ملزم وڈیرہ اب تک آزاد ساتھی گرفتار چیف جسٹس سندھائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ڈی آئی جی حیدر آباد اور ایس ایس پی جام شوروں سے انیس ستمبر کو تفصیلی ریپورٹ تلق پسند کے بیعہ کی سزا میا جنو میں پنچائت میں لڑکے کی آٹھ سالہ بہن بنی کر دی سرپنچ سمیت انیس افراد کے خلاف مقدمہ درج ساتھ ملزمان گرفتار بیوی سے تعلقات کا شباہ کراچی کے علاقے گلشن ممار حسن گوٹ میں موزن نے پیش امام کو قتل کر دیا ملزم کی نشان دہی پر ملوے تلے دھبائی گئی لاش برامر کروڑوں کا کالا دھن سفید کرنے اور دھوکہ دہی سے پاسپورٹ بن مانے کا الزام دی جی کے ڈی اے ناصر ابباس گرفتار منی لانڈرنگ الزامات کی بھی تحقیقات پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ بڑھ گیا بغیر اطلاع ڈرون حملے پر شدید احتجاز کا فیصلہ امریکی شخصیات کے لیے پروٹوکول کا تحقیقہ کار بھی بدلنے پر غور صرف ہم منصب سے ہی ملاقات ہوگی پاک افغان فلاڈ میٹنگ ترخم گیٹ 26 گھنٹے بعد کھول دیا گیا افغان ٹرانزٹ نیٹو سپلائے اور پیدل آمد رفت بحال پاکستانی حکام کا دستی بم حملوں میں ملاوث ملزم حوالے کرنے کا مطالبہ کراچی میں آئیشہ باوانی کالج کی ملکیت کا تناظر سیول جج کا فیصلہ موطل سندھ ہائی کورٹ نے تعلیمی ادارہ فوری کھولنے کا حکم دے دیا پریکین کو 23 ستمبر کے لیے نوٹسز جاری ساحل سمندر کی صفائی کا عالمی دن سی ویو پر محمد شہری بھی شانہ بشانہ اسکول کے طلبہ نے سارا کچرار ٹھکانے لگا دیا جوہنگیا مسلمانوں کا بنگلہ دیش میں بھی برا حال بنیادی ضروریات سے محروم ناکس انتظامات سے بیماریاں پھیلنے لگیں یونیسیف کی ریپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا شامی پورٹ دائش کے دہشتگردوں کا پیچھا کرتے دریائے پرات عبور کر گئی مشور کی کنارے پر پوزیشن سمبھال لی امریکی سہادیوں سمیت ہر باغی گروپ کے خلاف کر روائی کا اعلان عالمی کرکٹرز کروڑوں پاکستانیوں کے دل جیت کر واپس سے لے گئے لاہور ائرپورٹ پر عملے سے خوشگوار موڈ میں گپ شپ اور سیلپیاں اینڈی فلاور لاہوریوں کی مہمان نبازی سے خوش تن پولیس اور رینجلز کے تحت کراسی میں مزارک آئیت سے بوڑ بیسن تک سائیکل ریس تین لڑکیوں سمیت پچاس سے زائد سائیکلس کی شرکت مہرین علی نے گر کر بھی حمت نہ ہاری دوسری پوزیشن حاصل میرے آگے ایک بوٹل آگئی تھی ایمٹی بوٹل تو اس پہ میری سائیکل کا فرنٹ پیل آگئی میں ٹرپ ہوئی ہوں لیکن اللہ حمدہ لیلا ایمٹی بوٹل آگے بند با جا آئے دلہ راجہ گوری خود دروازہ اور وڈیرے کے بیٹے کا انسپیکٹر کی بیٹی سے بڈا بیا لاہر کے لاکے رائے بند سے دلہنیا لینے ہیلیکاپٹر پر شیخ پورا آمد عوام حیران لاہور کے حلقہ اینے ایک سو بیس زمنی الیکشن ایک بڑا مارکہ بن چکا ہے میدان میں بڑے کھلاڑی موجود ہیں جیت کس کی ہوگی اس کا فیصلہ کل ہوگا بلکل پولنگ کے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں سیکیارٹی کے لیے فوجی دستے بھی پہنچ گئے ہیں تمام پولنگ سٹیشنز کو اساس قرار دے دیا گیا ہے اینے ایک سو بیس کا یہ بڑا مارکہ کل ہونے جا رہا ہے اور کل ہی فیصلہ ہوگا کہ اس میدان میں کس کھلاڑی کی جیت ہوگی لاہور کا ہلکہ اینے ایک سو بیس بڑا سیاسی مارکہ بن گیا تمام نگاہیں زمنی الیکشن پر لگ گئیں نون لیگ کی بیگم کلسوم نواز اور پی ٹی آئی کی یاسمین راشد میں مقابلہ سخت لیکن پیپلز پارٹی سمیت دیگر مذہبی جماعتوں کی امیدوار بھی ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار کون جیتے گا فیصلہ کل ہو جائے گا انتخابی مہم ختم ہو گئی مگر پارٹیز کا جوڑ توڑ آخری وقت تک جاری نون لیگ کی این پی سے کامیاب مزاکرات پارٹی امیدوار امیر بہادر ہوتی بیگم کلسوم نواز کے حق میں دست بردار ہو گئے زمنی الیکشن کی پولنگ کے لیے تیاریاں مکمل کر دی گئیں پہلی بار متعارف کرائے گئے بائیومیٹرک سسٹم کی ایک سو مشینیں انتالیس پولنگ سٹیشن پر پہنچا دی گئیں ہلکے کے تمام دو سو بیس پولنگ سٹیشن حساس قرار سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہو گئے سیکیورٹی کے لیے فوجی دستے ہلکے میں پہنچ گئے ایرینجرز بھی ڈیوٹی انجام دیں گے پولیس کو پانچ زونز، گیارہ سرکلز اور تئیس سب سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہر زون کا انچارج ایس پی اور سرکل کا ڈی ایس پی ہوگا چھ ایس پی، سترہ ڈی ایس پی سمیت سات ہزار اہلکار فرائز انجام دیں گے لاہور کے زمنی الیکشن میں سیاسی جماعتوں نے ووٹروں کو لبھانے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیا کہیں مفت پیٹرول اور کپڑے دیے جانے کا انکشاف ہوا تو کہیں بیل ادافیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں خوابوں کے زور اور نوٹ بٹنے کے شور میں کیا ہو رہا ہے اسی پر دیکھئے یہ ریپورٹ سیاسی جماعتوں کا انداز شہانہ ووٹرز کے لیے تین وقت مفت کھانا سیاسی میدان مارنے کے لیے کہیں بریانی کہیں کیمے والے نال این اے ایک سو بیس میں انتخابی امیدواروں نے عوام کے لیے تجوریاں کھول دی سار ہمارا عید کا سمیں لوڑیے کھانا ہی کھاتے ہیں چیز کے بھی فرمیش کرتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے چیز کے بھی فرمیش کیا فرمیش یہ ہوتی ہے آج کل تمہیں پتہ ہے کہ ڈیش چل رہی ہے بریانی کورما گورنمی نان پٹورے بوتلے چلی ہیں لیکٹوی چلی ہیں شیف کے لے انار اور انگو کھانے کے بعد دودھ جلیبی اور سگرٹ بھی ملتی ہے پیٹرل ڈلوائے جاتا ہے کہ جھنڈا لگا کر گلی گلی پھر ہو مقامی رہنما بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ووٹرز کے خدمت کیا بغیر بات نہیں بنتی کچھ ووٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ایسے وسائل نہیں ہوتے جن کو ہمیں بلانا پڑتا ہے پاس بٹھانا پڑتا ہے ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو بھی ووٹر بار بھی نہیں نکلتا خود دیکھئے ہیں کہ لوگوں پیسے دینے لوگوں کو یہ ہم نے خود دیکھا کتنے کتنے الیکشن میں آنکھوں کے تارے بنے عوام کے وارے نیارے ہو گئے لنگر تو بٹا ہی دس تس ہزار روپے میں ووٹ بکنے اور موٹر سائیکلیں تقسیم کرنے کی باتیں بھی عام رہی عوام کی حالت بدلنے کے دعوے کرنے والی سیاسی جماعتوں نے مشن لاہور میں پورا زور لگا دیا لیکن کئی دہائیوں سے رائج انتخابی مہم میں کوئی تبدیلی نہ آسکے قوم اسمبلی کے حلقے ان ایک سو بیس میں بائیو میٹرک مشینیں کیسے کام کریں گی اسی بارے میں جانتے ہیں لاہور کے بیورو چیف ارسلان رفیق بھٹی سے جو اس وقت الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل آئی ٹی خزر عزیز کے ساتھ موجود ہیں حلقہ ایک سو بیس کا زمنی انتخاب بڑا مارکہ بڑے دعوے بڑی امیدیں پہلی مرتبہ پنجاب کے اندر یہ بائیو میٹرک مشینوں کا استعمال ہوگا اس حلقے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خزر عزیز ڈائریکٹر جنرل ہیں آئی ٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہ بتائیں گے ہمیں کہ اس مشین کو آپریٹ کس طرح کرتے ہیں یہ بائیو میٹرک مشین جو ہیں یہ ہم نے سو پولنگ بودھ پر رکھی ہوئی ہیں جس میں تھرٹی نائن پولنگ سٹیشن ہیں اور اس کو ہم نے پک کیا ہے تاکہ یہاں پر جو ووٹرز کی ٹکل تزداد ففٹی سیون تھاؤزن ہے ان میں سے یہ لوگ آکے اپنے ہاں کے رائے دی بھی استعمال کریں گے پولنگ والے دن پولنگ ایس پور ان مشینوں کے پیرلل جو ہے وہ دوسرا جو پرچی والا نظام ہے وہ پیرلل چلے گا یہ جو مشین ہے یہ صرف ٹیسٹ کیلئے رکھی گئی ہیں اور اصل پولنگ جیسے لوگ کے تحت قانون کے تحت اور پروسیجر کے تحت ہوگا جب ووٹر پورا پولنگ سائیکل کمپلیٹ کر لے گا اس کے بعد یہ پھر ہم ان ووٹرز سے کہیں گے کہ اپنا انگوٹھا یا شرطی کار اس پر دیمنسٹریشن کر دیجئے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے یہ آن کیسے ہوتی ہے یہ کس طرح چلے گی بہت آسان ہے اس کے میجر کمپوننٹس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ اس کی ایلی ڈی ہے جہاں پر آپ کو ووٹر کی کوائف اور اس کی ڈیٹیلز نظر آ رہی ہوں گی فوٹو گریف آ رہی ہو گی اور یہاں پر اس کا وہ اریجنل سنافتی کارٹ رکھیں گے بے شک اکسپائر ہو اریجنل ہونا چاہیے لیمینیشن نہ ہو یا کس نے کلر سکین نہ کرائے ہو اریجنل آئی ڈی کارٹ بارکوڈیڈر یہاں سے خود سکین کرے گا یہاں پر انگوٹھا یا شہادت والی انگلی وہ ووٹر رکھے گا اور اس کے بعد یہاں سے گرین لائٹ بتا دی گی اسی کے اندر سٹور ڈیٹا جو سیکیوری رکھا ہوا ہے اس سے کر کے کہ یہ ووٹر ہمارا یہاں کا لیجٹیمیٹ ووٹر ہے اصل ووٹر ہے اور اگر کسی کا شناختی کارٹ یا انگوٹھا میچ نہیں کرے گا تو وہ ریڈ لائٹ بتا دی گی اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ سسٹم کو چیٹ کرنے کے لیے دوبارہ آتا ہے تو ابھی سسٹم یہ بتا دے گا کہ یہ پہلے سے ہی اس ٹیسٹ کر چکا ہے مشین